کہ کیا کریں اب اسمبلی پہنچی نہیں ہے تو پہلے سے اگر ہم اس طرح انکشافات کریں شاید پھر اور مشکلات پیدا ہو جاؤں ہیں ان کو لیکن میری ابھی بھی رائے ہے کہ یہ اسمبلیوں کو رہنا چاہیے اور عمران خان صاحب نے تو کچھ اپنے فیصلے پر یوٹن تو نہیں کہتا ہوں کہ لیکن نظر ثانی کر لی کہ ہم ہو سکتے ہیں کہ قوم اسمبلی میں جائیں اور اپنا رول پلے کریں تو پنجاب اسمبلی کی توڑ کر ابھی قوم اسمبلی میں جانا یہ بھی اچھی بات ہے اگر وہ نہ ٹوٹتی تو اور بھی اچھی بات ہی تو شاید کیپی کا آج کیبینٹ کا علاہ سے اب اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے عمران خان کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں یا کوئی اور فیصلے جو بھی آجائے لیکن ہم تو بحیثیت ایک سیاسی کارکون اور ایک آئینی سربارہ کے یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے تو انہوں نے صاحب جو سٹیرنگ کمیٹی بنی ہے زم اصلہ کے حوالے سے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ایک تو میں اس پر وزیراعظم صاحب کو اور اثنان اقبال صاحب کو خیال تحسین پیش کرتا ہوں جتنے بھی میں قبائلی اضلاع کے ملکان مشہران ایم پی ایز وغیرہ سے ملے ہوں جس نے بھی تحصیل ناظیمین ہے ان سے تو انہوں نے کہا کہ پیچھلے چار سالوں میں ہمارے علاقے میں کوئی کام نہیں ہوا اور ہمارے فنڈ بھی دوسرے علاقوں میں شف ہو گئے ہیں تو اس لئے اب یہ جو فنڈ بلکل پیورلی مرجریہ کے لئے آئیں گے اور ان میں ان کے دو ایم اے نے دو ایم پی اے کو بھی شامل کیے گیا تو اسی پر خرچ ہوں گے تو یہ میرا خیال ایک اچھا اقدام ہے ہم اس کو اچھا اقدام کرتے ہیں اور میں اپنی کامیابی بھی سمجھتا ہوں سبائی معاملات میں مداخلت نہیں ہے نہیں سبائی معاملات مداخلت تب ہوتی کہ اگر انہوں نے ان کے فنڈ مرجریہ میں دیئے ہوتے ہیں اب جم ہم جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اسپیٹل میں مشکلات ہے ایڈوکیشن کے اداروں میں مشکلات ہے روڈ نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے اور اب دیکھو تقریباً دو تین سال ہو گئے جو کہ ایڈی پیز بنے اپریشن کے وجہ سے وہ گربار چھوڑ کے آئے تھے ان کو ٹھوکن دیئے دو تین سال سو پیسے نہیں مل رہے ہیں مجھے گورنر صاحب اس حوالے سے جو ہے کمپرست زماتیں جو ہیں جن میں آفتاب خان اور احمل ولیے انہوں نے اس سٹیڈنگ کمیٹی کی مخالفت کیا ہے اور اسے اٹھاروی ترمیم کے روح کے منافی قرار دیا ہے دیکھیں ان کی اپنی سوچ ہے شاید وہ اپنی سوچ کے مطابق دوست کریں جب ہم ان کو بتا دیں کہ یہ رہا پچھلے چار سالوں سے زم ایریا میں مرجر جو ایریا ہے ان کے ساتھ زیادی ہوئی ہے ان میں کوئی کام نہیں ہوا ان کے فرن دیگر علاقوں میں گئے تو شاید وہ پھر یہ اس کو سمجھ کے مان بھی لیں اچھا سر خبر پختنخواہ کی سرکاری جمعیات میں بہت سمالی بہران کا شکار ہے کوشش کر رہا ہوں اور ان کی میں نے جتنے بھی تے میں نے ابھی اس پیچ میں بھی کہا کہ دویسوں میں تقسیم کر کے ہم نے سترہ یونیورسٹری ایک اور تیرہ ایک کو بلا کے چھے اور ساڑھے ساتھ گھنٹے ساتھ گھنٹے میٹنگ کی ہیں اور اس پہ ایک رپورٹ تیار کر رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالی ان کو مالی بہران کے علاوہ فیسوں کی کمی میں بھی ان کے ساتھ تاؤن کریں گے